ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آئے جہاں پر برحج بدان سامنے آئے سبا سیٹ سے بی جے پی کے ودایق سوریش تیواری کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس میں وہ مسلمانوں سے سبزیاں نہ خریدنے کی بات کر رہے ہیں ودایق جی اسی بیان نے جو انہوں نے دیا تھا اسی بیان نے طول پکڑ لیا ودایق جی کے ودایق جی جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کا تو وہیں ان کی اپنی پارٹی بی جے پی نے بیان کو غلط ٹھیرایا اور معاملے سے اپنے آپ کو کنارے کر لیا وپکشی دل سماجوادی پارٹی نے تو سوریش تیواری کے خلاف دیش درو کا مقدمہ درج کرانے کی مانگ کر ڈالی بعد میں ودایق سوریش تیواری نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ سترہ اٹھارہ اپریل کو نگر پالی کا برہج گئے تھے دوران وہاں دس بارہ لوگ تھے وہ لوگ شکایت کرنے لگے کہ مسلم لوگ سبزیوں میں تھوک لگا کر بیچ رہے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم ان سے سبزی نہیں کھری دیں گے ہو سکتا ہے کس سے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے سوال بڑا ہے کہ کھانے پینے کے سامان پر آخر ہندو مسلمان کیوں اور افواہوں پر کتنے سنجیدہ ہیں جنپرتنی دی اگر کہیں کوئی گربڑی کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہاں پر بانٹنے کی آوشکتہ نہیں ہے اسی مدے پر ہم کریں گے بڑی بحث کورونا وائرس کے سنکمر کے خبروں کے بیچ برہج بدھانس ودھائک سورش تیواری کے زہری لیبول نے صوبے کی راجنیتی کو گرما دیا ودھائک کے مسلم وکرتاؤں سے سبزی نہ خریدنے کی صلاح سے سامپردائی بھاؤنائے آہت ہونے کی بات کہی جا رہی یا پھر اس کا کچھ غلط لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے وپکش بھی ودھائک کے ذریعے بی جے پی کو سرکار کو گھرنے میں جڑ گیا ہے حالانکہ پارٹی نے کہا کہ ہمارا اس بیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چرڑ پادکا سے لے کر کنٹ تر سفیدی کی چمکار فیکنے والے یہ کوئی سنت یا ماتما نہیں ہے جو چند لوگوں کے سامنے دیویگیان کا پرکاش فیک سرکاری دستاویزوں میں ان کو ودھائک کہتے ہیں ہاں ہاں وہی جو چناؤں کی دوران آپ کی دہری پر افتریت ہوتے ہیں مسکان کی دکان سزا دیتے ہیں اور سکھ دکھ ماتھنے کی باتیں کرتے ہیں اور کریں بھی کیوں باتیں کرنے پر پیلال سرکار نے ٹیکس نہیں لگا تو ہاں ہم ان کا پریچہ کرا رہے ہیں یہ ہیں دیوریہ کے برحج ویدان سبا سے کمل والی پارٹی کے ویدھائیت سوریش دیواری جو کرونا کال میں اپنے مفیبر جنتہ کے سامنے آئے اور سامنے جنتہ ہو نام کے آگے لکھا ہو ویدھائیت تو گیان کی پنجیری اپنے آپ پٹنا شروع ہوگا اور ویدھائیت وہ بھی یوپی والا اور اس پر ستہ داری پارٹی کا ٹھپا تو آدمی گیانی کا رہتا ہے جب بھی گیانی ہو جائے تو کرونا پر پروچن کا پہلا اتیائے شروع ہو اور اس کے سماپن سے پہلے اپنی نیت اور اپنی سوچ کا ساپ ساپ پرگرشن کر دیا بیٹھائے گا اور اسی کے ساتھ ویدھائیت جی کے دیویگیان کا پہلا اتیاز نماپ جس میں انسان کو انسان نہیں رہنے کی رہا ہندو مسلمان بنا دیا اور عبادت کو گیتا اور قرآن کر دی کل تلک انسان اور پھگوانی بٹے ہوئے تھے اب تو سبزیاں بھی ہندو مسلمان کر دی ساپ ساپ کہہ دیا کہ مسلمانوں سے سبزی مت لیجی اب خود ہی سوچئے کہ ویدھائیت جی کو عصیم طاقت دے دی جائے تو سبزی منٹیوں میں سبزیاں کیسے ہوں گے کاشی فل کو کاشی سے جوڑ کر ہندووں کی سبزی قرار دی دیا جائے گا اور پیاز کے جا میں ایک عدد نکتہ اسے مسلمان بنا دیا خیر ویدھائیت جی کے اس دیو بیگیان کا پرکاش جب سنسار کی چاروں دشاؤں میں پھیلا تو برحج ویدھائیت نہ رہے کچھ کہنے لائے اور جو کہا اسے سنکر آپ کی حسی نہیں ہوگی جو سبزی بھیجی بیچ رہے ہیں میاں لوگ وہ تھوک لگا دے رہے ہیں تھوک دے رہے ہیں اور وہ ایسا بیچتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو دوسرا اس میں ہم کچھ کر رہی پائیں گے لیکن یہ کھائے کہ آپ ان لوگ سے سبزی مت لو سبزی نہیں کھڑیں گے اپنے ہاتھ میں ہیں تو آپ کرونا سے بچیں گے یہی میں نے کہا اور اس کو وائرل ہو کر کے بڑا بنا رہے ہیں جب جنتہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے تو کیا بولے ایک ویدھائیت کیا بولے وہ ہی اپنے ہاتھ میں ہے بھائیوں سے سبزی مت لو ویدھائیت جی کی اس ماسومیت نے ناسا کی دکھتیں بڑا دی کہ پہلے سے ہی بھرمانڈ کی کئی گھتیاں نہیں سلجا پا رہے ہیں لو اب ویدھائیت کی ماسومیت پر بھی شود کرنا پڑے گا کتنے ماسوم ہیں ویدھائیت کی کہ ان کے لوگوں نے سوال پوچھا تو کاروائی کا اشواسن دینے کے عوض میں کھڑے کھڑے ندان بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے سبزی لینا ہی بند کر دیں کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو لیکن آپ نے دھرم وشیش کی لوگوں سے دوری کے لیے لوگوں کو پریرد کیا جو آپ کی سوچ کا ادھار ہے چنتہ ونتہ مت کریے کہ کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی نیتاؤں پر کاروائی نہیں ہوگی اور ویدھائیت کو تو بھولی جائے اور ویدھائیت ہو تو بھولی جائے دیوریا سے انجیا نیوز کے لیے گھنشان تھی وہیں سپا کے پروکتاس انوراک بھدوریا نے کہا کہ بی جے فی ویدھائیت ایسے سمیہ میں سماج میں زہر گھولنے کا کام کر رہا ہے اتنا ہی نہیں بھدوریا نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں پر دیش درو کا مقدمہ ہونا چاہیے انہیں جیل بھیج دینا چاہیے پتر پردیش کے اندر میں گنڈا راہ چل رہا ہے جنگل راہ چل رہا ہے گنڈوں کو کسی کا خوف نہیں ہے جس کو بھی چاہے اس کو مار دے رہے ہیں جب ماناتا کسی کو لٹ لیتے ہیں گولی مار دیتے ہیں آج بلند شہر میں دو سادیوں کی نرمم حتیہ کر دی گئی لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا پولیس والوں کو کیونکہ کوئی خوف ہی نہیں ہے لگاتار ان کے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھائی پی یہ آواز اٹھاتے آئے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کا خوف نہیں بچا ہے یہاں پہ کمیشن کھوری شروع ہو گئی ہے یہاں پہ گھونس کھوری شروع ہو گئی ہے جس پولیس میں اور جس سرکار میں گھونس کھوری کمیشن کھوری شروع ہو جائے ان سرکار کے پرتنیدی اگر یہ بات کہنے لگیں تو بات سمدو سچ ہے اپویجیشن سماجوادی تو اٹھاتی رہی ہے اس بات کو گھنڈوں کو سرکار کا کوئی خوف نہیں ہے بے دھڑک جس کو چاہے اس کی ہتیا کر رہے ہیں بہر آلیسی کو کہتے ہیں راجنیتی بات تھی کہ ویدھائک نے کیا کہا ویدھائک کے بیان سے اتر چلے گئے یہاں انوراک بھدور یا اپنے دور کے وہ تمام ہتیا کان شاید بھول گئے ہوں گے اور مہاراشت کا وہ ماملہ بھی بھول گئے تب شاید اس طریقے کا کوئی ویڈیو اور کوئی بیان ان کا نہیں آیا لیکن ہاں آج ان کے لئے موقع اور موقع دیا ہے بی جے پی کے یعنی ستہ دھاری دل کے ویڈھائک نے تو بولنا تو بنتا ہے اب راجنیتی میں بولے بینا کوئی کیسے رہے بہر آل ہمارے ساتھ کچھ خاص میں مانوں اسے میں آپ کو تارف کراتا ہوں ستیش گوتم صاحب ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے سانسط علی گھر سے بہت سواگت ہے ستیش گوتم جی آپ کا چندرمہن ہمارے ساتھ ہیں کانگرس کے نیتا بہت سواگت تھے چندرمہن آپ کا اور ہمارے ریجیڈنٹ ایڈیٹر اربین چطرویدی بھی ہمارے ساتھ ہیں اربین شروعات میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں ماسومیت کہیں ویڈھائک کی جواب دے ہی کہیں یا لوگوں کی ناراضگی کہیں ناراض لوگوں کی ناراض جو باتیں تھیں اس پر مرہم لگانے کے لئے انہوں نے کہہ دیا کہ سبزی مت خریدنا کم سے کم تمہارے ہاتھ میں اتنا تو ہے جس سے چاہو اس سے سبزی کھڑی دو اس کو کیسے دیکھیں جیسا ویڈھائک جی بتا رہا ہے کہ بات چھوٹی سی کئی لوگ بڑا بنا رہے ہیں دیکھیں ویڈھائک جو چنا جاتا ہے اتل وہ سارے لوگوں کی اوڈ سے چنا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت کم مسلمانوں کو ٹکٹ دیا وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ویڈھائک جی کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ اوڈ بینک نہیں ہے اور اس کو لے کے ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی پرباہو نہیں پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب راجہ کرسی پہ ہوتا ہے تو اس کی یہ جمعیداری بنتی ہے کہ وہ سبھی لوگوں کی جمعیداری کو اٹھائے اور اس سمیہ کسی بھی ویکتی کے بارے میں اگر کوئی ٹپڑی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اگر آپ تصدیق نہیں کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک سندیس پورے سہر بھر کے لیے پریابت ہوگا ایسے گریبوں کے لیے پریابت ہوگا جو سبجی بیچ کر اپنی یوکہ چلاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور جن کا حق ہے کہ وہ بھی اپنے پریوار کا پالن پوشن کر سکیں اور بڑے دربھاگی کی بات ہے کہ ویدھائیگی نے نہ اس کی جانچ کرنے کی جروع سمجھی نہ پڑتال کرنے کی جروع سمجھی اور انہوں نے ایک فرمان جاری کر دیا ایک جمہداری سے مکت ہونے والی بات کہہ دی کہ نہیں آپ کی جس سے اکچھا ہو اس سے سبجی خریدو سوال ہے کہ ویدھائیگ جی کا سندیس کتنا دور تک گیا اطل یہ کسی نے سبجھنے کی کوشش کی کیا وہ گریب جو محنت سے رات کو چار بجے اٹھ کے سبجی خرید کے لیاتا ہے محنت سے پانی میں دھو کے اس کو اپنے ٹھیلے پہ لے جا کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے کیا اس کے پریوار کے حالک ویدھائیگ جی نے نہیں دیکھی اس کا کون جمہدار ہوگا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایسا کرے تو آپ اس کو سجا دو اس میں کوئی نہیں اس کا جو سجا بنتا ہے جو نیم ہے جو کانون ہے اس کے حساب سے سجا دو لیکن سبھی گریبوں کو مارنے کا کام نہ کرو اتنا میں جرور کہوں گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہیے کہ کم سے کم اس حالات میں ایسا کوئی کام نہ کرے ان کا نیتا جس سے پورے دیش اور دنیا میں ایک ایسا سندیش جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں کے خلافت کر رہی ہے اس سے بچنا ہے آپ کو بیراد اربیند آپ نے صحیح کہا کہ اس سے بچنا ہے لیکن اس سے بچنا چاہتا کون ہے آپ نے کہا کہ بی جی پی نے کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تو ٹکٹ دینے کا خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں یہ پارٹی کا اپنا عدکار ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون جتاؤ کنڈیٹ ہے اور پھر کس جاتی کا ہے کس دھرم کا ہے وہ ان کے حساب سے ہوتا ہے اصل مقصد ہوتا ہے جیتنا لیکن ہاں ایک ستہ دھاری دل کا ودھائک اگر ایسا کہے وہ بھی اپنے شرس نترتوں کے خلاف جا کر یا پھر اس نترتوں کے جو دشا ہے اس سے الگ جا کر جو جواب دے ہی تو بنتی ہے بتائیے ستیش گوتم جی سب کا ساتھ سب کا وشواس کیسے ہوگا دیکھئے اطول پرتاب جی میں بتانا چاہتا ہوں جو بیدائی جی کا بیان بھی میں نے سنا ہے لیکن کارن کیا یہ آپ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر جو بیڈیو بائرل ہو رہے ہیں اس میں اس سمدائی کے دوارا سبجی پہ تھوکنا انپرکار کی حرکت کرنا اور پھر سبجی کو بیچنا اس لیے ان بیدائی جی نے اس طرح کا بیان دیا میرا علیگڑ میں ساڑھے پانچ لاکھ کری مسلم رہتا ہے لیکن یہاں پر سب لوگ ہندو بھائی مسلم سے بھی سبجی خرید رہے ہیں کیونکہ یہاں اس طرح کی حرکت نہیں کی جاری میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ اگر ہم آپس میں جاگرتہ ہو اور جو سمدائی کے لوگ ہیں مسلم بھائی بھی اس کا بیروت کریں کہ بھائی اس طرح کی حرکت اور جو آڈیو چل لیں ویڈیو چل لیں اس سے پریج کریں تو اچھا رہے گا اب دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ جیسے اس ٹائم کو رانا بیماری مہماری چل رہی ہے تو کچھ مسلم بھائی گلیوں میں جاتے ہیں انہیں چاہے تھوکنا نہیں ہو لیکن کسی کا گیٹ آیا اس کے سامنے دھونک دیا تو اس لیے دوسرے کو بھرم پھیلانے کا کار کر رہے ہیں یہ سوبنی نہیں ہے میں علیگر کی بات کروں علیگر میڈیکل کولیج ہے ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر علیگر میڈیکل کولیج ہوا کم سے کم پچیس پیسنٹ پوجیٹیو ہوئے جس میں سے ایک مسلم بھائی کی مرتی ہو گئی اور اس میں سے دو ہندو ہیں ہوا کیا کہ جب تک وہ کیس خراب ہو گیا تب انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ پوجیٹیو ہو گیا جب مرتیو پہ آ گیا بیلٹی ڈیٹر بھی لیا اگر یہ سب لوگ سہے ہو کریں سرکار دیکھئے اس ٹائم سرکار کوئی ہندو مسلم کی نہیں ہے ستیش گوتم صاحب ستیش گوتم صاحب میں پرد دن اس پر چرچہ کرتا ہوں لگاتار اربیند ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ہر دن چرچہ کرتے ہیں اور کئی بار اربیند کو اور مجھے سننا پڑتا ہے کہ آپ لوگ اس طریقے کی خبر کیوں چلا رہے ہیں ایسی چرچہ کیوں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جماعت میں اگر کچھ لوگ گربڑ ہیں تو کھل کر کہتا ہوں گربڑ ہیں وہاں کوئی ڈرب ہے نہیں اور کوئی کہے کہ ہاں بی جے پی کی طرف سے بول رہا ہے ان کی طرف سے بول رہا ہے فرق نہیں پڑتا لیکن میرا سوال یہ ہے آپ نے دو مہتوپونڈ باتیں کہیں ہیں پہلا یہ کہ اس لیے انہوں نے بیان دیا کہ آپ بیان کا سمرتھن کر رہا ہے ایک لائن میں جواب دیجئے گا دیکھیں میں بیان کا سمرتھن کی بات نہیں ہے میں سچائی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سچائی کو بھی ہم دیکھیں گے نا میں دو سوال پر آنا چاہتا ہوں آپ نے جو بات کہی میں نے بڑے آرام سے سنا سر آپ نے کہا کہ انہوں نے اس وجہ سے بیان دیا بیان ان کا صحیح ہے یا غلط ہے اتنا بتا دیجئے دیکھیں میری بات سنیے وہ بیدائی جی ہیں انہوں نے بیان دیا کیا سوچ کے دیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں اس سمدائے میں کچھ جائے لوگیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اس طرح کا بیڈو ڈال لیں اس کا بھی تو اوبجیکشن ہونا چاہیے ارے تو کس نے نہیں کیا آپ پھر دیکھئے آپ گوٹم صاحب آپ ایم پی ہیں آپ بی جی پی کے ایم پی ہیں اگر اس سمدائے کے کچھ لوگ گھڑ بڑ کر رہے ہیں تو آپ ان کی مخالفت کریے نا سرکار ان کو پکڑے نا میں تو کہہ رہا ہوں میں نے ایک پرشن پوچھا آپ نے کہا انہوں نے کیا سوچ کر بیان دیا آپ اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے چلیے میں نے یہ بھی سویکار کر لیا آپ نے ایک اور بات کہی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ اس طریقے کے ویڈیو آ رہے ہیں کیا وہ ویڈیو برہز میں آئے تھے برہز میں بنے تھے اور سوشل میڈیا پر آئے تھے اس کی جانکاری تھی بیدھائک کو دیکھئے بیدھائی جی نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا اس لیے کسی بھی بوشن ہم سے کیا ویڈیو تو آپ نے بھی دیکھا پھر گوٹم صاحب ویڈیو تو آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ ویڈیو کا ذکر آپ نے کیا اور آپ نے ہی کہا کہ علیگر میں مسلم بھائی اور ہندو بھائی دونوں سبزی بیچ بھی رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے اگر ستیش گوٹم کہتے ہیں کہ ان کی کونسٹینسی میں دونوں اپنے آپس میں تال میل بٹھا رہے ہیں سبزی بیچ بھی رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں وہیں ویڈیو دیکھ کر تیواری صاحب کیوں برہز میں جا کر کہہ رہا ہے مت خریدنا اس ویڈیو کو لے کر یہ بھرم کی ستھی پارٹی میں کیوں ہے بھرم کی ستھی نہیں ہے میرے ہاں پر سب کا بیوے ہے اپنا اپنا میرا کہنا کیونکہ میں جنتا کا نیتر کرتا ہوں سانسد ہوں تو ہلکا سبت ہوگا اس لئے اس لئے سب کا اپنا اپنا نیتر کیا کرے گا اپنا پیواری صاحب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے پارٹی کے پارٹی کے پارٹی ویدائی میںnerیا ہے وہ اپنی کانکٹنسی میں لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہندو مسلمان آپ turret میں سبزی خرید بھی رہے غلط کو آپ لوگ غلط کہہ بھی رہے تو ایسا کیا ہے کہ برحض جاتے جاتے اسی پارٹی کے ویدائی کو لگتا ہے کہ گربڑ ہے اور وہ سوشل میڈیا جس کا ویڈیو کہاں سے آیا اس پر ایکشن آپ کو لینا ہے اس کی جانچ پرک کریے ہم لوگ تو اپنے اسطر پر دیکھتے دکھاتے ہی ہیں اس سوشل میڈیا کے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ اس میں گربڑی ہو سکتی ہے پر ہم اپنے آنے ہی ہونے دیں گے کیونکہ ہمارے آنے کا نہیں ہے لیکن برہز میں وہ کر دیتے ہیں اسی میڈیا کے ویڈیو کو دیکھ کر سوشل میڈیا کے ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر چنمون کیا کہیں گے اس پر ستیش گوتم صاحب جو کہہ رہے ہیں ستیش بھائی کو یہی نہیں پتا چلا بھی تک کارن کیا ہے جب ہمارے دیش کے پنار منتری یہ بات بولتے ہیں کہ کرونا جیسی بیماری جب آئے گی نہ ہو کوئی مجھب دیکھے گی نہ کوئی دھرم دیکھے گی نہ کوئی بیٹی دیکھے گی اور سرسنجایت مہن پاکت جب بولتے ہیں تو بہت بیش کی سرکنیاں کے لیے سب کو ساپ لے کے بولتے ہیں تو کارن جب ان کو نہیں پتا تو کارن ہمارے دیش کے انہیں وہی ایم پی صاحب کو کہتے پتا ہوگا کیونکہ ایم پی صاحب کی تو دبان اس طرح سے چلتی ہے جب تک وہ اس طرح کے مددے نہیں اٹھائیں گے ان کی دکان نہیں چلے گی اگر دکان چلانے بند کر دیں گے تو ان کو سمجھ آنا چلو ہو جائے گا نیتی اور نیت جس پارٹی کی ساپ ہو اس کو ہر چیز سمجھ آتی ہے کیونکہ پرداز منتری جی کے وقت ہوئے کوئی یہ لوگ دنائی کر دیتے ہیں دیش کے پرداز منتری ہم آج بات کرتے ہیں میں بھی پرداز منتری دیش کے اندر اتنی بڑی آفتہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہی ودایت ان کے ہی ایم پی ان کے پارٹی کے وقت ان کی بات نہیں مانتے ہیں ان کی ہر بات کو کار دیتے ہیں تو کارن تو ہمارے سانسل صاحب کو نہیں پتا جل رہا تو وہ صرف اس بات کی لیپ اپ ہوتی کر رہے ہیں بڑی شرط کی بات ہے دیکھیں کوئی بھی مجھد سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سانسل سے ریلیٹیڈ کس ماں ماری میں دلت کاری کرے تو پرشاشن کو اس کے آگے اس کاروائی کرنی چیئے لیکن اس کاروائی کو نہ کر کے اس کی راجتی کرنا یہ بہت درباگیے پون ہے اور اس کو بند ہونا چیئے بند کرنا بہت لاجمی ہے ٹھیک ہے گوتم صاحب جواب دیں گے گوتم صاحب بہت جلدی سے جواب دیں گے دکان چل رہی ہے یہ کہہ رہا ہے چندر مہن میں چندر مہن جی کی کی بال ایک بات دینہ چاہتا ہوں انہوں نے کہا کوئی بیماری مجھب نہیں دیکھتی لیکن یہ بیماری کس مجھب نے پہلائی ہے سب سے زیادہ اسے کہنے مجھے پریز نہیں ہے کس نے پھیلائی ہے یہ سب سے زیادہ یہ سب سے زیادہ ایک ہی سمدھائی نے پھیلائی ہے بیماری بیماری کو بیماری ماننے برا безی نہیں ہے بعد میں پردار منکری جی نے یہ بات بولیا اگر آپ انہی کی بات کو کٹ رہے ہیں اس بات کے لیے میں کٹ رہا نہیں ہوں میں بات کہہ رہا ہوں چند مہنزی بات کہہ رہا ہوں میں آج رانیتی کرنے کا یہ سیدھر آپ لوگوں نے جو شروع کر آیا اسی کا قارن ہے اگر آپ دیکھیں ویڈیو آتے ہیں ان ویڈیو کا کھنڈن بھی ہوتا ہے کھنڈن کرنے کے بات دکتا بھی ہے لیکن اس کے بعد بھی راجنیتی ہوتی ہے اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے بیپکس ہونے کے ناتے تو آپ اس کو بھی راجنیتی میں لے رہتے ہو کہ بیپکس کی پارٹی ہم سے کوشن کیوں کر رہی ہے دیکھیں یہ چند مہنزی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے پورا دیش دیکھ رہا چینلوں پر کہ یہ کورانہ کو آپ نے دیکھا بڑی سانتی سے کوئی زیادہ پھیلی ہو نہیں تھی بیماری میں علیگرڑ کی بات کروں علیگرڑ میں ایک مہینے تک کوئی بھی پوجیٹیو کیس نہیں آیا اگر آیا تو اسی سمدائی سے آیا کیوں آیا کیوں کوئی گھر میں پڑے رہے اسی سمدائی کا ڈاکٹر احلاج کرتا رہا اور لاشٹ میں جب کیس بگڑ گیا تو اسے بھوشت کر دیا پوجیٹیو پوجیٹیو کر دیا دو دن بعد اس کی موت ہو جاتی ہے یہ کس نے پھیل آیا اور آج میرے یہاں پر ایک ڈاکٹر ہندو ہے جس کو بیماری وہ بھی اسی مسلم برک کے چھت دیکھتے ہوئے پوجیٹیو ہوا ہے یہ بڑا گلت ہے نہیں نہیں آپ دونوں کی بات بڑی گلت لگ رہی ہے گوتم صاحب آپ کی بھی اور چند مہن آپ کی بھی آپ دونوں نے دیکھئے ڈاکٹر کو بھی ہندو مسلمان بنا دیا اور چند مہن صاحب جو بات کہہ رہے تھے تو میں تھوڑا سا فلیش بیک میں چلا گیا تھا ابھی یاد دلاؤں گا آپ کو چند مہن صاحب کہ دکان کب کب کس نے کس نے چلائی ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان چلا رہے ہیں تو دکان چلانے کے شروعات کب کس نے کیا وہ بھی ابھی یاد دلاؤں گا بہرحال ارون اب دیکھئے سبزی والے سے بات چرو ہوئی اور گوتم صاحب چلے گئے کہ ایک ہندو ڈاکٹر اب ڈاکٹر کو بھی دیکھ کر ڈگری دی گئی ہو کہ یہ والا ہندو ہے یہ والا مسلمان ہے تو اچھا لکھا ہمارے پروڈوسر پراجول نے انہوں نے بڑیاں لکھا کہ پیاز میں بھی زو میں نکھتا لگا دیں اور پھر بانٹ لیں کہ کون کہاں ہے جر ہے تو ٹھیک ہے ہندوی اور اگر زو ہو جائے تو پھر اس کے بعد مسلمان ویسے سبزی میں تو آپ بھی ڈالتے ہوں گے یا ڈھگواتے ہوں گے گوتم صاحب بھوجن کرتے ہوں گے تو اس میں بھی پیاز پڑھتا ہوگا لیسن پڑھتا ہوگا جو بھی کھاتے ہوں آپ بھائی بہت سارے لوگ شاید پیاز لیسن نہیں کھاتے ہیں بہرحال اربین دب اس کو ہم دیکھیں کیسے سبزی والا بھی باٹ کر دیکھیں ڈاکٹر بھی باٹ کر دیکھیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ اطول ہم لوگ کو راجنیتی کے چسمے سے دیکھنا چاہیے گوتم صاحب نے اپنی راجنیتی کی بات کی ان کا ٹارگیٹ وہ تھے جماعتی تھے اور ہم بھی ان لوگوں کا ایسے لوگوں کا ویروت کرتے ہیں جنہوں نے غلط کیا ہے انڈیا نیوز نے کبھی ایسے لوگوں کا سمرتن نہیں کیا اور وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے حیسائی ہو چاہے جائن ہو چاہے بہت دھوں اگر کرونا کوئی بھیلاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ ہماری نیتک جمعہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کرائیں ان لوگوں کو کورنٹین کرائیں جو نہ مانے ان کو جیل بھیجوائیں سوال اس بات کا یہاں پر ہے کہ ہم ڈاکٹر کو لے کے جو لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں ہم نرس کو لے کے اگر ہم ہندو مسلمان کی بات کرنے لے گے کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان ڈاکٹر ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں بہت سارے ہندو بھائی کام کر رہے ہیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے لوگ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں آپ دیکھیں سارے پولٹیکل پارٹیز کے جو بڑے نیتہ ہیں سبھی لوگوں کی ایک ہی طریقے کی باتیں ہیں کہ ہم سارے لوگ ایک ہیں ہم کرونا میں سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں ہم لوگ ہر طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن یہی مدد کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ جب یہ جو دواربھاٹا نکلے گا پھوٹے گا تو اس کا لعوہ کہاں تک جائے گا یہ کیا کوئی سوچ رہا ہے کیا اس پہ کسی کا ویچار ہے بتائیے گوتم صاحب جواب دیں گے اربین کا جو سوال ہے بہت جلدی سے ایک جواب پھر چند مہون جی کے پاس جاؤں دیکھئے ہماری پارٹی نے ہمیزہ سب کا ساتھ سب کا بکہ سب کا بشتواس کرنے کا کام کیا ہے دیس آجاد ہونے کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو سب سے زیادہ پردان منتری آواز ان کو ملیں گیس ان کو ملی ہے سب چیز ان کو اپلند کرائی ہے یہ پارٹی یہ دیکھ کے نہیں کرتی لیکن اس مہاماری میں دیس کے پردان منتری پردیس کے یوگی جی نے انرود کرا سبی سے کہ آپ اس طرح کی حرکت مت کریے لیکن یہ باز نہیں آ رہے حد کرنے کے حرکت کرنے سے تو کیا کہیں گے آپ اسے اسے کیا کہیں گے وہیں کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں گوتم صاحب یہ جو آپ نے ساری باتیں کہہ کے لیکن لگایا یہیں سے پاسا پلٹ گیا یہیں سے پاسا پلٹ گیا یہ لیکن تھانے بڑا شاندار تھا اچھا لیکن سے یاد آیا لوکی کس کے اس میں کھاتے میں جائے گی بتائیے بتائیے لوکی بات نہیں ہے یہ سچائی ہے جب سبزیوں سے نہیں خرید سکتے ہیں تو سبزیوں کا بھی پٹوارہ کر لیں جو آپ نے لیکن کہا وہیں سے بات پلٹ گئی کیونکہ آزادی کے بعد تو آپ کی پارٹی تھی نہیں پہلی بات آپ جب آئے اور بڑی محنت سے آئے میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو یہ آپ کا ادھکار تھا لوگوں نے آپ کو چُنا کسی کو چُبتا ہو تو وہ ان کی دکت ہے لیکن آپ نے آنے کے بعد جو آپ کام کیا اس میں کہتے ہیں ہم نے دیا 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 سرکار دینے کے لیے ہوتی ہے وہ نہیں دے پائے تھے اسی لئے ان کی یہ حالت ہے لیکن یہ جو لیکن آپ نے لگا دیا تو بتا دیجئے لوکی کو کس کے کھاتے میں ڈالے ہیں چلی آلو پر ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آلو تو ہر سبزی میں ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے تو صرف آلو ہی چل جاتا ہے گوہتم صاحب دیکھئے میرے آپ پر اطول جی کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے میرے آپ کوئی اس طرح کا نہیں ہے براج میں کیوں ہے بھائی میں تو یہیں کہہ رہا ہوں بار بار آپ نے جب پہلا کمنٹ کیا تب ہی میں نے کہا کہ دو چیزیں ایک آپ نے جو کہا کہ بھائی سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا تو علیگر میں بھی چلتا ہے ویڈیو وہاں بھی آتے ہوں گے وہاں وہیں سوشل میڈیا دیکھ کر گوہتم صاحب اور ان کی کونسٹینسی کے لاکھوں مسلم لاکھوں ہندو یا ان کی آمجنتہ جو بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر سبجی بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں کوئی دکت نہیں وہیں سوشل میڈیا کا ویڈیو دیکھ کر برحج پہنچے تیواری صاحب کو لگا کہ نہیں یہیں بولنا چاہیے یہ کیسے ہو گیا لیکن تیواری جی سے کسی نے پوچھا ہوگا تو وہ جیسے جواب دے دیں میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ جواب دے دیں گے کسی نے کیا پوچھا ہوگا چلیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ایسا ویڈیو آیا ہے تو آپ کیا کہیں گے علیگر کے لیے برحج میں بودھی نہیں ہے کیا بھائی یہیں تو میں پوچھ رہا ہوں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا ویویک ہے یعنی آپ کے ویدھائی کا ویویک اب آپ کہہ رہے ہیں برحج میں لوگ اپنی ویدھائی رکھتے ہیں مطلب ویدھائی کے پاس بھی بھی ویویک نہیں ہے برحج کے لوگوں کے پاس بھی ویویک نہیں ہے تو غزب ہو گیا بیرال چلیے چندر بان جی آپ نے کہا کہ دکان چلتی ہے تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں آپ کو فلیش بیک میں سدن کے اندر لوگتنطر کے سب سے بڑے مندر کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق کس کا ہے کس نے کہا تیاد ہے چندرمون جی چندرمون جی آواز آ رہی ہے میری ہاں آپ نے کہا ان لوگوں کی اسی سے دکان چلتی ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سدن کے اندر ہمارے لوگتنطر کے سب سے بڑے مندر کے اندر جو دلی والا ہے وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ سب سے زیادہ حق یا پہلا حق سب سے زیادہ بھی نہیں بلکہ پہلا حق سنسادن پر جو دیش کا ہے اس پر کس کا ہے یاد ہے آپ کو دیکھیں اس دیش کی اندر جو سب سے پہلا حق ہے وہ اس دیش کی گریب کا تو سدن میں کیوں نے یہ بولا تھا بات کو آپ لے کے جارہے ہیں تو سدن میں کیوں نہیں بولا تھا بات لے کر جارہا ہوں آپ نے دکان سے یاد دلائی تیسوا یاد دلائی رہا ہو یاد دلائی رہا ہوں assurance بات ادھر سے اوڑر لے کر نہیں جارہا ہو دکان اگر ان کی چل رہی ہے تو دکان چلانے کی پرمپرہ کس نے چھوڑی تھی اور آپ نے کہا کہ ان کے شیریرس نیتریتیو کی بات یہ نہیں مانتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ نہیں مان رہے ہیں ان کے بیدھائک نہیں مان رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر چند موہن کہ پردھان منتری ہمارے پورو پردھان منتری ہمارے دیش کی سرکار کی کیبنیٹ کی دوارہ لائے گیا بل اس کو اگر کوئی ایسے پھار دے اس کو کیا کہیں گے کون نہیں مانتا ہے پرمپرائیں کس نے بنائی ہے اس پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں غلط ہے یہ بیدھائر اور گوتم صاحب بچاؤ کروں گا تو میں کہوں گا کہ یہ بھی غلط بول رہے ہیں آپ بھی کہیے کہ ہاں ایسی باتوں سے دکان چلائی جاتی ہے ستر سات پہلے جتنی بھی سرکار ہے اس دیش کے اندر رہی اس سمیں کی سرکاروں کے اندر جو مددے تھے وہ اس طرح کے مددے نہیں پنتے جو مددے آج چھ سال کی سرشاشن کے اندر دوسرے ٹرن آور میں ان سرکار نے پیلا کر دیئے آج کی سرکار کی اندر جو ستار رول پارٹی ہے اس کا مکیاں سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کے بات کرتے ہیں اور سب کا ساتھ وکاس لے کے بات کرنے کے بعد اس بات کا انہی کی بات پا ویروض ان کے ودایت اور ایم بی کرتے ہیں یہ پھرد ستر سال کی راجیتی اور آج چھ سال کی راجیتی کے اندر آ گیا ستر سال کی راجیتی کے اندر سن سنچالت مہون بابت پہلی بار ٹی وی کے اوپر لائیو ہو کے سپیچ دیتے ہیں اور وہ اسی سپیچ کو اسی طرح سے اینڈنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے دیش کے مکھیاگی نے کرا اس کے بعد اسی چیز کے اندر جنتا کے ساتھ چنا گیا پٹی نیتی جس کو دیش کی جنتا نے چنا ہے وہ اس کے بپریٹ چلتا ہے تو یہ تو وہ ادھارن ہو گیا ہے کہ ایک سکھے کے دو پہلو ایک سکھے کے اندر ایک ہوتا ہے جس میں شیر کا نشان ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا ایماؤنٹ لکھا ہوتا ہے اگر اس شیر کے نشان کو ہٹا لو تو صرف ایماؤنٹ رہ جائے گا اور وہ سکھا نہیں کہلائے گا تو یہ سرکار ایک سکھے کے دو پہلو کی سرکار ہے ان کی نیتی اور نیت میں دونوں میں کھوٹ ہے اگر یہ دیش کو ساچن جو سرکتا روپ گھن سے چلانا چاہتے ہیں تو ان کی نیتی اور نیت ان کو سپس کرنی پڑے گی یا تو ان کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں سرکتا ساتھ سرکتا وکات سب درم سب مجب اور سب بیٹیوں کا ساتھ چاہیے تو ان کو ملے گا اگر یہ کہیں گے ایسا میں اس بات کا سمرتن کرتا ہوں چند مہان جی میں اس بات کا ضرور سمرتن کروں گا آپ نے میں نے تو حالا کی پچھلے پانچ سات سال دس سال کے پہلے بیچ کا ہی کچھ پوچھا تھا آپ اس کے وجہ ستر سال پر چلے گئے آپ نے اچھا کہا کہ جو ستر سال میں نے اُبرا تھا وہ اب اُبرا ہے ویسے ستر سال میں جو نئی سلجا تھا وہ سلجا بھی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے بہرال غتم صاحب جواب دیں گے ایک پوائنٹ تو ہے ایک پوائنٹ تو چند مہان جی نے کہا کہ آپ کا شیرس نیتری تو یہیں کہتا ہے آپ خود بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علیگر میں ایسا نہیں ہے بھائی برہج میں کیوں ایسا ہے پیواری صاحب کے من میں ایسا کیوں ہے میرا پرشنی صرف یہ ہے اور یہیں پرشنی چند مہان جی کا ہے دیکھو اتول جی میں بتا دوں جس طرح سے چند مہان جی کہہ رہے تھے یہ سرکار آنے کے بعد ایسا کیا فرقے میں بتانا چاہتا ہوں ستر سال میں علیگر میں یونیورسٹی ہونے کے بعد کیول ایک لیٹر سے کانگریس کے ٹائم کے ایک منتری کے لیٹر سے میرے سسی ایسٹی او بی سی بچوں کا ایڈویسن نہیں ہے علیگر میں یونیورسٹی میں کیول کانگریسی کرتودوں کے کارن اگر مہدی جی آنے کے بعد اگر سب سے زیادہ بکاس ہوا ہے تو اس سمدائے کا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے ہر سمدائے کو پکا مکان ہے ہر سمدائے کے لیے گیس ہے آپ لیشٹ اٹھا لیجئے میں اب آم میں بات نہیں کر رہا ہوں سب سے زیادہ بکاس ہوا ہے اگر آج راشن بطرن ہو رہا ہے تو 85% اس سمدائے میں ہو رہا ہے علیگر میں آپ کیا بات کرتے ہیں چند مونجی یہ راجنیتی کرنے کا سمیں نہیں ہے اس سمدائے کے سمیں نہیں ہے جو سچا ہی ہے وہ کہنے کا سمیں ہے اس سے آپ پریج کر رہے ہیں آپ اس سے پریج کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سچا ہی نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ مجھے بتائیے ایک انسان جو اس دیش کی سیوہ کے لیے پروار چھوڑ کر دیش کی سیوہ کے لیے کورانہوں کے لڑنے کے لیے پورے دیش کو ایک سوٹ میں پورا بنانے کے لیے سب کو میسید دینے کے لیے رات نہیں لگے ہوئے چاہاہ پر دیش کے یوگی جی ہوں چاہے دیش کے مہدی جی ہوں اور انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا بحیدواب سے ہندو، موسلم، کہ کسی кап their آپ میں سب بھائی بھائی آپ کیسے ہوں outگوز ہ étau مہاری out sia ڈیپ ڈیپ existem ڈیپ jres ڈیپ 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 ڈیو ڈیپ 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 کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا چند بہن جی نے بھی کہا کہ آپ کی پارٹی کے شیرس نیتا وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ خود وہیں بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے ویدھائیت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ہمارا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں اس طبقے کے لیے آپ نے کیا بہت اچھا کیا بھائی انہوں نے بھی آپ کو چھنا تھا لوگوں کو پچھ نہیں رہا تھا کہ ان کا ووٹ ملے گا کیا آپ کو ملا ہوگا تب ہی آپ اس پرچند بہنمت سے ہیں کینڈر میں اور پردیش میں میرا سوال یہ ہے جس شبد کا انہوں نے استعمال کیا کیا وہ ڈاکٹر بھی جو اس وقت علاج کر رہے ہیں اسی مجھب سے وہ بھی چھوڑ دیں یہ سوچ کر کہ اگر ہمارے بھائی سبجی والوں کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم کیوں علاج کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو ڈاکٹر اس پر سوال ہے گوتم صاحب کنفیوزن کوئی نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتول جی ہے کیا کہ سچا یہ ہے یہ نہیں میں کہہ رہا میرا کہنے کا تات پر یہ ہے جب ساسن اور پرساسن کسی چیز کی کہہ رہا ہو آپ سے امروض کر رہا ہو تو وہ مان لینا چاہیے آپ ہمارے چھتر میں روز پولیس چوبیس گھنٹے ان کی سیوہ میں لگی ہوئی ہے آپ پتھراؤ کرتے ہو آپ کو راسن دینے جا رہا ہے راسن کھاتے ہو اس کے بعد رات کو پتھراؤ کرتے ہو پولیس پر یہ کانگی سب بتائے اس کے بارے میں تو کوئی نہیں بولتا ہے آپ نے سویم ویڈیو دیکھا آپ نے ڈیویڈ کری کہ علیگاڑ میں پتھرا ہوا جو سیوہ میں لگے ہوئے چوبیس گھنٹے سمر پڑے آپ میرا ان کی مانسکتہ کا ہے اس سمدائے میں کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ یہ بات کہیے نا ویڈایک چی کو کیا یہ بات نہیں بتاتی گھو تمسار کہ سماج میں یا کسی بھی سماج میں کچھ جاہل لوگ ہیں یہ اگر کوٹ کر دیا ہوتا تو ویڈیو میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا یہ کچھ شبد لگانا بھول گئے کیا ویڈیو کی کمی کے وجہ سے نہیں ایسا نہیں ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کس سوچ میں بھیان دیا یہ دیکھو تیواری جی کو پتا ہوگا اب یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ خود بھی تنگیوز ہے آپ کو کیسے پتا ہوگا یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ہے پہلے کہا صحیح کہا پھر بعد میں کہا کہ نہیں کہا پھر بعد میں کہا کہا کہاں 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 لیکن اب لوگ پوچھ رہتی تو کیا کہتا ہے اس لئے کہہ دیا اب میں فون مل با رہا ہوں کچھ کہیں نہیں رہے کیونکہ فون بند ہے تو آپ کیسے کہیں گے بہرال چندبون جی آپ کچھ کہیں گے جلدی سے آج کسی بیشے کے اوپر ہم ہماری سے لڑ رہے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے اس کے اندر کٹ کی ایویویٹی ہونی چاہیے ٹیسٹوں کی ایوییویٹی ہونی چاہیے سنسدانوں کی ایوییویٹی ہونی چاہیے اس بیشے پہ کوئی چرچہ نہیں ہوگی چرچہ ہوگی دھرم برک سے ریلیٹیڈ ہوگی اور چتیز بھائی بڑی چترائی کے ساتھ علیگر کے پتی نیتی ہیں تو علیگر کے پتی نیتی ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ رہے جس سے ان کا جن پتی نیت ان سے نراز ہو لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بیدائیت کی بات کا کھنڈل بھی نہیں کر رہے کیونکہ کھنڈل کرتے ہیں تو نیتی اور نیتی بہرال سپس ہو جاتی ہے کہ بھاجبہ کی نیتی اور نیتی کیا ہے اسی طرح سے ہمارے دیش کے اندر جو آج اس طرح کی راجیتی آگے کھڑی ہوگی ہے وہ یہاں آگے کھڑی ہوگی ہے کہ ہم کو کسی طریقے سے دیش کے اندر اس طرح سے بھی بھاجن کو کینڈل کر کے رکھنا ہے اور کسی کے ساتھ کڑے ہو کر آپ نے آپ کو سروائیو کرنا ہے آج دیش کی حالت کے اوپر میں بات کرتا ہوں لیکن اشاروں میں اگر میں بات کروں اور اس میں میں بات کروں گا تو مجھ سے ایک آ جائے گا کہ کرونا جیسی اتنی بھیبتہ کے اندر آپ وہ ٹاپک ہوتا رہے ہیں میں کرونا سے رہی ٹاپک کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں آپ نے کتنی کچھ لاکے دے دی کہاں پر آپ نے کھڑا کر گیا دیش کے اندر وہ چیز اس کی بات پر نہ کر کے پھر واپس مجھب اور آنیتی کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ نیتی یہ واجب سوال ہے اس کو اشاروں میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ باتیں کھل کر کہی جاتی ہیں آپ اشارے اشارے مت کریے آپ چندبوہن جی کھل کر بولیں گے ٹیسٹنگ کو لے کر آپ کھل کر بولیں گے تو اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے آپ کو ادھکار ہے ارون بات یہاں پر چندبوہن جی کہہ رہا ہے کہ یہ آج دیش اس پرستطی میں چلا گیا مجھے لگتا ہے کہ جب تشتی کرن کا دور تھا تب شاید پرستطیاں الگ ہوں گی سب اپنے اپنے حساب سے کر رہے اور گوتم صاحب یہاں پر کھل کر کیوں نہیں بول پا رہا ہے کہ وہیں سوشل میڈیا کا ویڈیو دیکھ کر علی گھر میں سب کچھ صحیح ہے وہاں پر ہندو مسلمان لوکی پیاز ترکاری جو بھی خرید رہے ہیں ایک دوسرے سے خرید رہے ہیں لیکن برہت جاتے جاتے وہ سبجی اور سبجی والا دونوں بڑھ جاتا ہے خندن ابھی بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں پارٹی نے پردیش اسطر پر تو کہا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ودایق مہد ہے فون بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گوتم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنا ویویق تھا اس ویویق کے آدھار پر انہوں نے بول دیا ہوگا میں کیا کہوں اب سوال یہی ہے کہ گوتم صاحب علی گھر سے پرتنیدیت کرتے ہیں علی گھر کا پرتنیدیت کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ علی گھر میں مشلم وشویدیالہ ہے اور اس وشویدیالہ کو لے کے گوتم صاحب کی بڑی لمبی راجنیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ٹکٹ دلانے میں اس وشویدیالہ کی راجنیتی کا بڑا اہم رول رہا ہے پہلی بار ٹکٹ ملا تھا تو بھی اور اس بار ٹکٹ ملا تو وہ بھی تو اس کی چرچہ کرنا خیر وہ نہیں بھولیں گے رہ گئے اس کی بات رہ گئے اس کی بات کی آخر ان کے ویدھائک نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے اس کی نندہ تو کرنا چاہیے ان کو کیونکہ یہ سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں بات سب کے ساتھ سب کے وکاس کی ہوتی ہے لیکن جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو سب کے ساتھ اور سب کے مطلب کہ سکتے ہیں کہ اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو جیت کے آئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ گوتم صاحب جیتنے کے رنیتی کو سمجھ گئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کب کہاں کیا کہنا ہے اور شاید اسی بحاظہ کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ویدھائک کو ایک کورنر دے دے رہے ہیں کہ کیسے ویدھائک جی نکل جائیں پارٹی نے بھی ایک طریقے سے پلہ جھاڑ لیا لیکن میں گوتم صاحب سے اور اپنے کانگریس کے جو پرتیتی ہیں ان سے یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ان گریبوں کا بھی دھیان رکھیں کچھ کہنے کے پہلے ایک بار یہ سوچیں کہ ان کی باتوں کا کتنا دور تک اثر جائے گا تو کی وہ گریب ان کے بھی ماں ہیں ان کے بھی بیٹے ہیں ان کے بھی بچے ہیں غلط کوئی کرے تو اس کے لیے قانون ہے اس کے لیے سرکار ہے لیکن جو غلط نہ کرے جو آپ کے قانون کا پالن کرے آپ کے نیاموں کے انصار چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمبان کرنا آپ کے لیے بہت جروری ہے اور شاید تبھی آپ سب کا ساتھ سب کے وکاس کی جو بات کر رہے ہیں اس کو سارتک کر پائیں گے ٹھیک ہے ستیش گوتم صاحب جواب دیں گے آپ اربین کی بات کا بہت چھوٹا سیکھ جواب دیکھئے اربین جی نے کہا اپنا پسے رکھا اربین جی نے لیکن میرا یہ کہنا ہے اربین جی تاریخ 20 تاریخ تک علیگر میں کورونا کا ایک بھی مریج نہیں تھا کیونکہ 21 کی رات کو ایک مریج آیا وہ بھی اسی سمدائے سے آیا اس کے بعد جب انہیں لگا ہوئی اسی سمدائے کا ڈاکٹر ہلاج کر رہے تھے ان کے منے کے بعد کیس آگئے 24 24 کیس آگئے آپ مجھے بتائیے بیماری پھیلانے کا کام کون کر رہا ہے سب جی والے کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے اربین جی سب جی والے کر رہا ہوں اربین جی کیا بتائیں اس کا نہ بول رہا ہوں اربین جی کو چھوڑی ہے سب جی والے نے کر دیا ہوگا انڈیا نیوز میں سب جی والے نے کر دیا ہوگا جیل بھی جو آئے رہا ہے میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا سعج ابھی تک جیل چون نہیں گیا سوال یہ اکتا ہے کہ ہم تو تیار ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس بات کی جیمہ داری لگا ہے لیکن آپ کو خندر کرنے کی جب بھی نہیں سمجھ رہا ہے ہم تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جب آتے پیچھ کام کر رہا ہے جن جماعتیوں نے اس کا آپ کو بھیڑانے کا ساتھ کیا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے گوتم صاحب کہ آپ تو یہ کہنے رہے کہ نہیں ہمارے ویدھائک جی نے گلتی کی ہے اور ہم ایسے ایسے لوگوں کو صدارنے کا کام کریں گے ان کو صحیح راستے پیلانے کا کام کریں گے یہ کوئے گا یہ آپ ہی کہیں گے بتائیں بھائی گوتم صاحب جلدی بتائیں میں کہہ تو رہا ہوں انڈیا نیوز نے ہمیشہ کہان کی جب آتی جو گلت کر رہے ہیں ان کو سلاکوں کے پیجے بھیجیے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولانا سادھ نے گلتی کیا تو اس کو بھی جین بھیجیے ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ سوال ہے کہ ہم دوسر سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں سن لیجیے سن لیجیے گوتم صاحب گوتم صاحب ایک چھوٹا سا جلدی سے جواب دے دیجیے عربین ایک نٹ سن لیتے عربین ایک نٹ سن لیتے گوتم صاحب جلدی سے جواب دے دی دیکھئے جواب گئے عطل جی کہ جو گلت کرے گا وہ بخصہ نہیں جائے گا یہ مودی جی کہہ چکے یوگی جی کہہ چکے جو گلت کرے گا بخصہ نہیں جائے گا چاہے وہ کسی سمدائی کا ہو اب یہ کی سمدائی سب کے دیش کے لیے آرہا سامنے کون سمدائی کیا کر رہا ہے اس نے پورے دیش میں ہاں کا بتا دی کورانہ بیماری پھیلاتی وہ سمدائی نے تو اس سے کہہ رہے مجھے قطع پریز نہیں 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 آپ کو پریز ہوگا بھی کیسے اچھا ایک سوال پوچھوں آپ کو تیکھا تو نہیں لگے گا شاید اس وقت سمپرک نہیں ہے لوٹیں گے تو پوچھ لیں گے چندرمون جی دیکھئے باتوں باتوں میں پیسیج بھی مل گیا ہے میں نے آپ کو بھی کچھ باتیں یاد دلائی تھی اور وہ بھی اپنی بات کو یاد رکھ رہا ہے سوال یہی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس طریقے کی باتیں ضرور کرتے ہیں اور تب یہاں پر پارٹی کہتی ہے لینا دینا نہیں پارٹی کے اندر کئی پرتنیدی کہتے ہیں کہ اپنے ویویک کی آدھات پر بول دیا ہوگا یعنی بولا بھی سہی گلت بھی بولا اور نہیں بھی بولا تینوں باتیں ہیں نا کل ملا کر دکان ہی چلنے کی پرمپرہ ہے بلکل 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 ٹھیک کہہ رہا ہے سوال بھائی آپ نے بہت سنجھے ہوئے بات کو آپ نے رکھا اور پوری باتوں کا نیچوڑ آپ نے آ رکھ دیا دیکھیں ستیج بھائی ہمارے جن پتی دیئے سانسد ہیں اور ہم ڈیبیٹ جس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ستیج بھائی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آگراج کے اندر کولٹین سینٹر کی کیا حالت ہے بط سے بطتا رہا ہے وہاں پر کسی طرح کی سمیدہ نہیں ہے جو آئل ویڈی ٹویٹ پہ آ رہا اس کی بات ستیج بھائی نہیں کریں گے ستیج بھائی یہ بھی بات نہیں کریں گے کہ ہسپیٹلز کے اندر ڈاکٹرز کی سورکشہ پوری طرح سے نہیں پوچھ پاری اس کی بات نہیں کریں گے ستیج بھائی بات ہی وہیں لاکے کڑی کریں گے جس بات سے ستر پرسند کی ستیج بھائی کو چھوٹ کرتی ہو اس کے پاتھ 330 سانسد چنے جائنے والی یہ پارٹی 330 سانسدوں کی بیچاردارہ نیتی اور نیتی سب سپسٹ نہیں آئے گی وہ الگ الگ بیچاردارہ سے میل کھائے گی کیونکہ جس کا جس ہیریے میں جس طرح کا ورچس ہے وہ اسی طرح یہ ورچس کی بات کرتے ہیں یہی باجپا کی سچائیہ یہی باجپا کی کتنی ہے اور اسی کتنی سے کہیں نہ کہیں آج اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں میں ایک بات بار بار پھر تبالا سے آپ کے چینل بات سے کہنا جاتا ہوں کہ جہاں مریندر مودی جی بات بار اس آفدہ سے اس بات کو کہہ رہے ہیں لیکن وہیں وہ اس بات کو سکتی سے اپنے پردینیدیوں سے پالن نہیں کروا پا رہے ہیں برہی چاہے وہ کتنی کانفرنس کر رہے ہوں ان کے آج پردینیدی انہی کی بات کو کٹ کے انہی کی بات کو جواب تو بھاجپا کو بھی دینا ہوگا جواب تو کانگریس کو بھی دینا ہوگا آپ نے کہا کہ اس پر بات نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مجھے آپ لوگوں کی بیاد آتی ہیں اب سوال یہاں پر بھاجپا کو بھی دینا ہوگا آپ کی باتیں ہم بھول جائیں آپ بھی ابھی سکتہ میں بیٹھے ہیں بھائی اور کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کوئی پارٹی جو ہے پردیش اسطر کی نہیں ہے تو میں تو اس طریقے کے بیان اور اس بیان کے بیچ میں تمام خبریں ایسی آتی ہیں جس وائرل ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں اس کا فریقشن کرتے ہیں خبر میں دکھاتے بھی ہیں ایسے ویڈیو کوئی برہد سے نکل کر یا پھر علی گھر سے نکل کر ہی نہیں آ رہا ہے دنیا کے کس حصے کس کونے سے اور کس کمرے سے بیٹھ کر بنا دیے جاتے ہیں وہ کئی بار سچے ہوتے ہیں کئی بار بھرامک ہوتے ہیں کئی بار اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک جن پرتنیدی اگر اس طریقے کی بات کہہ دے اور پارٹی کھنڈن کرے لیکن ایم پی کہیں کہ دیکھئے انہوں نے کیا کہا سمجھ سے پرے ہے علی گھر میں تو ایسا نہیں ہے تو جو علی گھر میں نہیں ہے وہ برہج میں کیوں ہو رہا یا وہ کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا اس پر کم سے کم پارٹی کا آلہ کمان پردیش اسطر پر کچھ تو کہہ دیتا لگتا کہ ہاں کم سے کم ان کا جو بھی مائنسیٹ ہے وہ کلیر ہے عطل دیکھیں میں یہاں پہ یہی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جب میں نے شروعات کی تھی تو اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ ویدھائک جی پرتنیدھی ہیں بہت بڑے بہت بڑے سموں کا پرتنیدھی تو کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ لوگ دس لوگ بارہ لوگ ویدھائک جی نے کہا کہ دس بارہ لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کچھ مسلمان ایسا کام کر رہے ہیں سب جی بیچنے والے ایسا کام کر رہے ہیں سوال یہ تھا کہ ویدھائک جی پڑے لکھے ویکتی ہیں ان کو جنتہ نے چن کے بھیجا ہے ان کی سرکار ہے ان کے پاس تنتر ہے وہ چاہتے تو اس ساری باتوں کا تصدیق کر سکتے تھے پتہ لگوا سکتے تھے اس کی جانچ کرا سکتے تھے سمبندت ویکتی کو بلا کے پوچھ سکتے تھے سامنے لوگوں کے بیٹ کے پوچھوا سکتے تھے لیکن ویدھائک جی نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا ویدھائک جی نے اپنا بھاشنر دیا اپنی بات کہی اپنی راجنیتی کی اور راجنیتی کرنے کے بعد ویدھائک جی وہاں سے چلتے بنے میں یہی کہنا چاہتا ہوتول کہ اس کا پریڈام ویدھائک جی نے جاننے کی کوشش نہیں کی اس کی پورے دیس میں چرچہ ہو رہی ہے اس بات کے بارے میں ویدھائک جی نے نہیں سوچا کہ وہ جس بات کو کہہ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا اس کا اثر ہر اثر پر ہوگا اس کا اثر ہندو میں ہوگا اس کا اثر مسلمان میں ہوگا اس کا اثر گریب مسلمان سبجی بیچنے والے میں ہوگا اور اس کا اثر گریب ہندو سبجی بیچنے والے میں ہوگا اس کے علاوہ جو دیش اور دنیا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہم سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ اسی پارٹی کا ودھائک اس طرح کے شبدوں کا استعمال کر رہا ہے تو آخر ہم کہاں پہ جائیں ہم کس طرف جائیں کدھر جائیں کس سے گوہار لگائیں یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کو اس بات کے لیے نظیر پیش کرنی چاہیے مجھے یاد ہے جب پردان منطری نے سبت لی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب فن لن جاتا ہے تو پیڑ جھوک جاتا ہے یہاں پہ پیڑ جھوکا نہیں ہے پیڑ اور تن گیا ہے تو سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سب کا پریڑام سمجھ بتاتا ہے سمجھ کسی کا نہیں ہوتا ہم نے بھی دیکھا ہے سمجھ سب سے بلوان ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہاں پر سمجھ سے آپ نے یاد دلا ہے تو سمجھ تھوڑا کم ہے اور ہمارے ساتھ سانسدھی جڑ گئے ہیں گوتم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اور اسی میں ایک سوال جوڑ دوں تیکھا تو نہیں لگے گا دیکھئے میں جی جی تیکھا لگے گا کی نہیں لگے گا یہ بتا دی آتون جی آتون جی پہ چندون جی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ موڈی جی کے ایم پی اور یوگی جی کے بدائک ہیں جو اس کورانم ہماری میں ہمارے آگڑا کے سانسدھ بدائک علی گر میں سویم میں گھروں پر سینٹرائج کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں یہ موڈی جی کے سانسدھ ہیں اور یوگی جی کے بدائک ہیں رات دن سینٹرائج کرتے گھوم رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں جس سے بیماری نہ پھیلے یہ کوئی انڈپارٹی نہیں کر رہی ہے کانگریز کے تو کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی اور انڈپارٹی کوئی دکھائی نہیں دے رہا کانگریز کا بتائی دکھائی بھی نہیں دے رہا چند مہون جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس چند مہون جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس گھوم ساہب گھوم ساہب گھوم ساہب دے دیجئے میں سوال پوچھوں تیکھا تو نہیں لگے گا جی جی پوچھئے آپ آجات ہیں سر نہیں آجات تو ہے ہی سر مرچ کس ٹرینی میں ڈالیں ہندو یا مسلمان میں دیکھئے میرا مرچ سے ان سے نہیں میرا تو کیول ایک ہی کہنا ہے پھر آپ کا کوئی ایک ہی ابھی آپ لوکی کا بتا نہیں پائے آلو کا بتا نہیں پائے آپ کہہ رہے ہیں میرا مرچ سے لینا دینا ہے آپ کا بھی مرچ سے لینا دینا ہے آپ کا بھی لینا دینا ہے میں نے یہ سوال اس نے پوچھا جو بات اربین نے کہی آپ کی پارٹی کا شیر سنتری تو کہتا ہے اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو کھائی بانٹ کر رکھی گئی تھی ہم نے اس کو پارٹنے کا کام کیا یہ آپ کا عروف ہوا کرتا تھا اگر آج آپ کے ویدھائک وہیں کھائی بڑھانے کا کام کر رہے اور بیان دے رہے تو پھر تو دکت ہے گوتم ساہب بہرحال چندبون بہت چھوٹا سا کمنٹ کریں گے یہاں پر سوال یہ ہے کچھ باتیں ان کی بھی ہیں کچھ باتیں آپ کے یہاں کی بھی ہیں سنو گول گول کے سندیر صاحب مجھے وہی لانا چاہتے تھے مجھے کسی گئی جب دیش کی شادت کے لیے ہندو مسلم سکتائی سارے شادت دیتے ہیں تو اس دیش کی ترنگے کے رنگ کو اسی رنگ میں باتیں گے اب ترنگے پر آپ چلے گئے سر اب ترنگے پر چرچا کروں گا تو وہاں بھی بات بڑی لمبی جائے گی کیوں ترنگا کیسے ترنگا اور کہاں باتا گیا ترنگا ویسے شان ہے ہمارا ترنگا چھوڑیے نہیں آپ سبجی والوں پر چرچا کر رہے ترنگے پر چلے گئے اب رنگ باتنے کو لے کر کہاں سے کہاں شروع کریں ویسے نہیں کرنا چیئے آپ دونوں لوگوں کو اور کھل کر گوتم صاحب کہہ دیتے کہ یہاں ویدائک نے غلط کہا یا ان کی پارٹی جو کی ابھی کنارہ کر رہی ہے وہ کھل کر اس کا ویروت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دے کہ غلط کہا ہے تو اتنا بھی کافی ہوگا کم سے کم ویدائک صاحب کو اگلی بار پتا چلے گا کہ کب کہاں کیا بولنا ہے بہت شکریہ ستیش گوتم جی آپ کا چند مہون آپ کا اور اربین آپ کا بھی تو سب جی بیچنے والے بھی اب بٹنے لگے اور جیسا کہاں گوتم صاحب نے کہ ہمارے ہاں ایک ہندو ڈاکٹر تو ڈاکٹر بھی اگر بانٹ کر ہی دیکھے جائیں گے تو پھر دکت تو ہے حالانکہ پارٹی کا نترتو اس سے بلکل سمرتن نہیں دیتا ہے لیکن اسی نترتو کی چھایا میں بہت سارے لوگ موسیقی